ایک بات کر رہے ہیں ایک بات کر رہا ہے إفعama ڈا comm guys کیسے ہوں آپ اچھا آج ہم نے اس سے پہلے کیا ویڈیو میں یہی زیدن چل رہا ہے ہمارا کچھ کچھείو میں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھ آج میں ایک ہی بار میں آپ کو وہ نہیں بت 끝나تا رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اوپنے scan ڈوبتہ ہے اس سے پہلے والی Jam میں اس سے پہلے والی لٹے наб میں نے آپ کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو آج ہماری سلیو کی باری ہے تو سلیو ہم اوپن کرتے ہیں پہلے سلیو کو ڈرائگن ڈراب کر کے آپ نے اس جگہ پہ اوپن کرنا ہے ادھر نہیں اوپن کرنا ٹھیک ہے سلیو کا یہ سائز ہے ورث اور ہائٹ ورث تو اس کی ٹوئنٹی ہوتی ہے اور ٹوئنٹی فائف اس کی ہائٹ ہوتی ہے ٹوئنٹی کو جب دوبارہ ڈبل کریں گے تو یہ دو سلیو بن جائیں گی مطلب ٹوٹل چالیس کی اس کی ورث ہائٹ ہو گے ٹھیک ہے ھائٹ تو ایک ہی رہ گی ٹھیک ہے اچھا اب میں کرتے ہی ہوا ہے یہ والے ڈیزائن لیتے ہیں اور اس کتو یوں والا پارٹ پہلے لے کے جاتا پہلے اس کو سٹ کرتے ہیں ھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے شفٹ کنٹرل جاری کرنا ہے اور شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کو چھوڑا گیا یہاں تک ٹھیک ہے اب اس کی ہائٹ آپ کو اس کے ساتھ ٹو حریک ہوا ٹھیک ہے tet کو آپ نے نہیں دیکھنا فور اس کی پر ہے تو اسے آپ نے ڈبل کلک کر لینا ٹھیک ہے اسے بھی یہاں پہ کانٹرول zero کھا لیں ٹھیک ہے اس کو اگینڈ یہاں پہ رکھیں اور اس کو پھر اگینڈ یہاں پہ اس کے ساتھ لگا لیں ٹھیک ہے ان دونوں کو celیکٹ کر کے تھوڑا سا اس کے ساتھ لگا لینا ٹھیک ہے اب میں ان سب کو بلکہ یہ ہو گیا تھا اچھا یہاں پہ shift کے ساتھ آپ نے ان سب کو select کرنا ہے آکے یہاں پہ اس کو مسئلہ ہے تو اس سے میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو سب کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ کنٹرول سپیس کے ساتھ زوم کر لیا ٹھیک ہے زوم کریں گے تو ایک یہ ہماری گلتی آگئی اس سے ہم صحیح کرتے ہیں اس سے آپ نے ایسے اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب ہماری ہائٹ کتنی شغوری ہے جی تھری تھری انچز تو تھری انچز ٹھیک ہے نیچے بورڈر ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور زوم کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو ایسے لگانا ہے آپ نے یہ رپیٹ والا کام بالکل صحیح کرنا ہے کیونکہ جب یہ رپیٹ ہو کے جب پرنٹ ہوگا دوسرے ڈبٹے کے لیے تو پھر یہاں سے نیچے سے کٹ نظر آئے گا اگر میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ جب رپیٹ ہوگا تو اتنا کٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ اس میں فرق ہے تو میں کنٹرول ٹی کروں گا ٹی ہمارا ہے اور اس کو میں زوم کروں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور زوم کروں گا اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ رکھوں گا ٹھیک ہے اب میں اس کو کنٹرول مائنس کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ رکھنا ہوں اب یہ بلکل ٹھیک ہے انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ جو تھوڑا سا کٹ ہے وہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں اس کو میں نے سیٹ کیا اس کو میں نے اس کے ساتھ لگایا اور تھوڑا سا اوپر کر دیا یہ اب بالکل ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں کنٹرول زیرو کرتا ہوں اوکے یہاں پہ ہمارا یہ ایگزٹ صحیح ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا زوم کر کے اگین کر لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بھی غلطی ہے اسے آپ نے زوم کر کے کرنا ہے یہ اب بالکل اس کے ساتھ لگ گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو اور ساتھ لگا دیتے ہیں اگر باہر کو آتا ہے تو بھی خیر ہے کیونکہ یہ رپیٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک یہاں پہ بھی مسئلہ ہے تو ہم کنٹرول بٹن پریس کر کے اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے پہلے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں یہاں اس پہ کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اوک پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا gry یہ ہے کہ آئی بٹن کے ساتھ ہم نے اس کا کلر پڑ کر لیونا ہے یہاں سے اور اس میں ہم نے کلر فل کر دینا ہے آرٹ بیکس پہ سے ٹھیک ہے ہم یہاں سے یہ والا grandfather لے کے جائیں گے یہ والا Treasure لے کے جائیں گے یہاں پہ رکھیں گے اور ہم پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو select کیا اور ctrl t کیا اور میں اس کو اس کے ساتھ چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے exit بلکل نہیں لگانا ٹھیک ہے بلکل ہی same نہیں لگانا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا رکھیں تھوڑا سا یہاں پہ fast رکھ لیں ٹھیک ہے اس سے میں نے art کے ساتھ copy کیا ctrl t کیا right click کیا اور flip vertical اور نہیں بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ ok کرتا ہوں ok اور ایک یہ والا بلکہ ان دونوں کو میں select کرتا ہوں shift کے ساتھ اور یہاں سے ہم نے اس کو copy کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے یہاں تک ہو گیا اور اب آپ نے ان سب کو select کر لینا ہے ctrl t کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا سمال کرنا ہے just اس کو یہاں تک سمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمال کر لینا ہے اور یہ والا جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے ctrl a کرنا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے ctrl a کریں ایک بار ایک بار image پہ click کریں اور crop پہ کریں اس سے ہمارا offset set ہوتا ہے ٹھیک ہے ctrl d کریں اب یہ ہمارے پاس layer select ہے اور filter میں جائیں اور other میں جائیں اور offset میں جائیں ٹھیک ہے offset یہ جیسے میں نے لگایا یہ والا 476 کر لینا ہے آپ نے یا جتنا بھی آپ نے یہاں سے چھے چھاڑ کر کے اس کو set کر لینا ہے دیکھیں اب یہ یہاں پہ fit ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ نیچے پھر تھوڑا سا اس کو میں ادھر کر لیتا ہوں زیادہ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو mix کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ درمیان والے کو بھی نیچے لائیں گے اب میں اس کو پکڑ کر یہاں پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ctrl a کر کے دیکھت یہاں پہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ نے ان کو بھی set کرنا ہے تو کر سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو بھی کر لیں ctrl t کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیں ٹھیک ہے اس کو بھی ctrl t کر کے تھوڑا سا بڑھا کر دیں ٹھیک ہے اسے اس طرح لگا لیں آپ کے اب کرنا یوں ہے کہ ان کو بھی ہم سلاور کو بھی گروپ بنا لیتے ہیں ctrl g کے ساتھ ٹھیک ہے اور ان دونوں کو میں اب select کرتا ہوں اور وی button press کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے یا یہاں تک ٹھیک ہے تقریباً یہاں تک ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ctrl button press کرنا ہے اور یہاں پہ ایک click کرنا ہے جو کہ ایک layer create ہو جائے گی اس کو آپ نے نیچے کر لینا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ color fill ہے آپ نے ایسے click کر لینا ہے اور یہاں سے اس کا تھوڑا سا dark color لے جانا ہے ٹھیک ہے اسی color کا ٹھیک ہے ایم button press کریں اور یہاں پہ آپ نے ایک border لگا لینا ہے یہاں تھا ٹھیک ہے اسے control backspace سے fill کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے ان دونوں کو select کرنا ہے اور control بلکہ وی button press رکھنا ہے اور ان کو تھوڑا سا اوپر لے جانا ہے بلکہ زیادہ ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ساتھ ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر best نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہے zoom کر کے آپ ایک بار سے دیکھ لیں کہ کتنا ٹھیک ہے اور zoom کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آپ نے اس کے ساتھ لگا لینا ہے اوکے یہاں پہ ٹھیک ہے اب میں چاروں کے تھوڑا سا اس کو zoom کر لوں اور اس کو control t کیا اور یہاں پہ اس کو یہاں تک لے جاتا ہوں control zero کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ best لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تقریبا ٹھیک ہے اوکے کی report ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم لے جائیں گے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ لے کے جائیں گے تو یہاں پہ میں اب آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایک میں اس کی copy کر لیتا ہوں copy کر لی ایک یہ layer میں just ویسے رکھتا ہوں اور یہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے اسے right click کر لیں اور convert to smart object کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا design اس کے اوپر effect ہے وہ آپ کا چھوٹا بڑھا کرنے سے خراب نہیں ہوگا میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو resize کر لیں اس کو ٹھیک ہے resize کیے control t کیا اور اس کو اس کے نیچے لگانا ہے ٹھیک ہے نیچے لگانا ہے تو اس سے تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں یہاں پہ لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ یہ flower کے نیچے یہ side والی پٹی نظر نہ آئے white والی یہاں پہ آپ نے ایسے adjust کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو آپ نے جیسے چھوٹا کرنا ہے نا تو یہ effect جو ہوگا یہ خراب ہو جائے گا یہ bold ہو جائے گا تھوڑا سا یہ اس طرح سے نہیں لگے گا مطلب یہ فرق نہیں ہے پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو delete کر دینا ہے just control zero کر لینا ہے اوکے آپ آپ نے اس کو یہ والا design لے کے جانا ہے آپ نے کیونکہ ہر element آپ نے دوبٹے میں شامل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی اس کا بلکہ ہم نے stock تھوڑا سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے stock ہم کام کر لیتے ہیں double click کر کے یہ تقریبا یہاں پہ ٹھیک ہے اوکے right click کر کے convert to smart object right click کر کے resize ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ adjustment کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ just ویسے رکھتے ہیں اس سے alt کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں shift اور alt کے ساتھ shift اور alt کے ساتھ آپ نے چھوٹا کیا اور یہاں پہ رکھا آپ نے alt کے ساتھ آپ نے اس کی copy کرتے جانا ہے یہاں پہ ایسے shift shift اور alt button press کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کی copy کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کوپی گا لی اب ان سب کو اوپر سے سیلیکٹ کریں اور اس جگہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس سے یوں ہوگا بلکہ ہاں تقریباً بلکہ ان کو سب کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے کنٹرول جی کیا اور کنٹرول اے کیا اور اس کا سینٹرلائز کیا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سینٹرلائز ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کیا اسے اگین آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کا لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے چھوڑا کا لینا ہے اگر آپ نے ان کو دوبارہ ایک کو یہاں پہ رکھنا ہے اور ایک کو یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے دو طریقے ہیں اس کے آف سیٹ لگانے کے ایک تو جیسے یہ فلاور ہم نے لگایا تھا اور ایک یہ والا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے ایکزٹ سیٹ کا لینا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا بلکل یہ سینٹرلائز ہوگا ایک دوسرے کے بلکل سامنے ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کا بلکل ایک ہو جائے گا یہ نہیں کرنا آپ نے all control z کرنا ہے یہاں پہ آپ نے فاصلہ equal کرنے کا یہ والا طریق ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا دوسرے ڈیبرٹر کے لیے print ہوگا repeat تو یہ والا جب یہاں سے print ہوگا اس طرف جائے گا تو یہ تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس لیے میں اسے تھوڑا سا control t کرتا ہوں اور اس کو اس کے ساتھ لگا لیتا ہوں اس کو اس کے ساتھ لگایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ print ہو کے اس طرف سے آئے گا تو یہ بلکل اتنا ہی فاصلہ چھوڑے گا ٹھیک ہے اس سے میں تھوڑا سا اور نہ چھوڑا کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لگ رہے یہاں پہ رکھتے ہیں بلکہ اب زیادہ ہو گیا اگر زوم کر کے دیکھیں تو یہ ہمارا اس طرح شو ہوگا print میں ٹھیک ہے تو control zero کرتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی all copy بنا دوں بلکہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس ان سب کو select کیا shift کے ساتھ میں نے اس کو cancel کر دیا اب میں اس کا made نکالتا ہوں تو یہ فاصلہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں اور یہ ہمارا ہو گیا جی box کا set ٹھیک ہے یہ جیسے یہاں سے اس طرف print ہو کے آئے گا تو اتنا فاصلہ چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کرنا یوں ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں چاہا رہا ہوں کہ اس flower میں بھی add کروں control t کروں یہ ہوتی ہے composition کرنا یہ ہوتا ہے اس کو setting وغیرہ کرنا ٹھیک ہے اگر تو یہ یہاں پہ set لگ رہا ہے تو میں کر دیتا ہوں اگر otherwise نہیں کرتا پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یار مجھ کو یہ best نہیں لگ رہا رہنے دیتے ہیں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیا اب میں اس کا یہ والا part لے کر آتا ہوں جو کہ ہمارا جو میٹی کر main main part ہے ٹھیک ہے اس کو drag or drop کر کے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو آپ you can delete ڈیلیٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے اس کو control t کرنا ہے control zero کرنا ہے اور اس کو آپ نے small کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو oh sorry اس کو آپ نے small job کرنا ہے یہاں پہ ok کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بال بتاتا ہوں یہاں اس پہ آپ کا یہ design ہے آپ کا main ٹھیک ہے main یہ ہے اور یہ ایک flower ہے ان کو آپ نے ایسے یہاں پہ composition کرنی ہے کہ design آپ کا اچھا لگ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک تو یہ اس کی copy ہے ایک art بنا کے اس کی ایک یہ copy لینے ہیں اس کو چھوڑا سا چھوڑا بڑا کا لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہ اس والے کے ساتھ سیم ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی گھما دیتے ہیں اس طرح گھما دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بٹن پریس کریں اور رائٹ کلک کریں اور آپ کا یہ والا سلیکٹ ہونا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا کیف لوگ آف کر دیں اور اس کو تھوڑا سا برک میں چھوٹا کر دیں اس کی سائٹ پوز ریموو کر دیں ٹھیک ہے اس کو پکڑ اس کو سلیکٹ کریں یہ بٹن پریس کریں اور اس کی بھی سائٹ پوز گلیٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ سائٹ پوز وغیرہ ڈیلیٹ کرنے سے آپ کا تھوڑا سا ڈزائن ایمپروومنٹ ہوگا ٹھیک ہے ای بٹن پریس کریں اور اس کا بھی تھوڑا سا ریموو کر دیں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے اس کو بھی پکڑیں اور ای بٹن کے ساتھ اس کا کون سا ایڑیا کروں تقریباً یہ والا ایڑیا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پکڑ لیں اور ای بٹن کے ساتھ اس کا بھی یہ والا سائٹ آف کر دیں ٹھیک ہے اب آپ نے انہیں کو اٹھانا ہے اور یہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ لگاتے جانا ہے مکسنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بٹن پریس کریں اور اس کا بھی تھوڑا سا یہ جگہ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا مین رہے گا یہ تھوڑا سا ایسے لگے گا اس کی آپ اپسٹی کام کر دیں ٹھری بٹن یا ٹو بٹن دبائیں اور اس کو کوپی کر کے ایک یہاں پہ لگا دیں یہ ہمارا ڈیزائن فیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا درمیان میں ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ٹیکچر کریں گے ٹیکچر اس کا ٹیکچر کس جگہ پہ پڑا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے تقریبا میں نے یہ آپ کو فائل نہیں یہ فائل نہیں بیک جاتا ہوں آپ کو فائل دی ہے یہ والی فائل ٹیک ہے لگتا ہے یہ آپ کو ٹیکچر نہیں دیا چلیں یہ آپ گوگل سے ہی ڈاؤن لوڈ کا لیجئے گا یہاں پہ رکھ لیجئے اور اس کو آپ نے ڈیگر ڈروپ کر کے بلکہ سلیب میں لے کے جانا ہے یہاں پہ رکھنا ہے آپ کنٹرول ٹیک کرنا ہے اور شفٹ اور آل کے ساتھ آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ نے یہاں تک لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں تک لے جانا ہے اس کے لگانے کا ٹیک ہے یہ ہے کہ پہلے میں ان کو گروپ کر لوں جو کہ ہمارے پاس یہ ابھی جو ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے کنٹرول جی کا لینا ہے ٹھیک ہے ایسے ہمیں ڈیزائن کی سمجھ لگتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ڈیزائن ان فولڈروں کے نیچے ہیں یعنی کہ ان کے نیچے ٹھیک ہے اور اس پٹی کے اوپر ہے سوفٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے یہ آپ کا سوفٹ ہو گیا اب اس کی اوپیسٹی بھی تھوڑی سی اور کام کر لیں کیونکہ زیادہ کام نہیں ہوا ٹھیک ہے اب یہ ڈیزائن ہماری لک دے رہا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اگر اس کی اوپیسٹی ہم زیادہ کریں تو کیسا شہور ہے یہ ایسا شہور ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے یہاں پہ بارڈر پہ بھی آ گیا ٹھیک ہے یہ اس پہ بھی ٹیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نہیں دینا چاہ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ بیس رہے اوکے جی یہ ہمارے اوکے جی یہ ہمارے ڈیزائن بن گیا ہے تقریباً ڈیزائن میں تو امید کہتا ہوں آپ کو یہ کمپنزیشن سٹ کرنے میں ماذا بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگی ٹھیک ہے ایک بار میں پھر آپ سے ریپیٹ کر دوں تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں آپ کو کہ آپ نے ایک ایک ڈیزائن لے کے آپ نے پہلے سیٹنگ کرنے ہی پہلے نیچے بیس بنانی ہے پھر اس کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ نے رپیٹ میں ضرور لگانا ہے اس کو آپ نے رپیٹ میں ضرور لگانا ہے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ جب جب یہ ڈبل پرنٹ ہوگا دوسرے بازو کے لیے تو یہاں سے کٹ نظر نہ آئے ٹھیک ہے یہ جیسے یہاں سے ختم ہو رہا ہے یہ ویسے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر ڈول زیرو کرتا ہوں اور اس کو سیٹ ہم نے کیا ہے کہ اس کو ہم نے بالکل اس کے ساتھ لگانا ہے یہ تھوڑا سا کونسا فولڈر یہ والا فولڈر ہے اس کو میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جیسے ہی ادھر سے ادھر کو جائے گا یہی فاصلہ اتنا فاصلہ ہے تو یہ پرنٹ میں بھی اتنا ہی مطلب کہ یہ ایسی رپیٹ میں ہی جاتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو ٹیکچر ایسے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرکتوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اگر ابھی بھی آپ کی کوئسشن وغیرہ ہیں تو اس کے زور مجھے بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا ہم نیکس میں اس کا ہاں بلکہ ایک اور کام یہاں پہ ہم نے کرنا یوں ہے واپس یہاں پہ ہم نے کرنا یوں ہے کہ اس ٹروزر کا کلر ہم نے جس یہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہاں پہ ٹیکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اس ٹروزر کا کام چھوٹا سہی ہے تھوڑا سہی ہے اس لئے میں اسی ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویٹ اور آئٹ دیکھ لیں اور اس کا کنٹرول آرٹ اور بیک سپیس اس میں کلر فل کر دیں اگر آپ نے یہ لگانا ہے تو لگا لیں نہیں تو یہ سمپل بھی چل جاتی ہے ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کر لیں تو لگانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے شفٹ کر کے تھوڑا سے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور آرٹ کے ساتھ میں اسے کوپی کر کے نیچے لے آتا ہوں پھر آرٹ کے ساتھ اسے کوپی کر کے نیچے لے آتا ہوں ٹھیک ہے ان تینوں کو سلیکٹ کیا کنٹرول ای کیا ای سے یہ ایک فائل بن جائے گی اور اس کے ہم سوفٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ بھی مطلب نیچے والی سلوار کہہ لیں یا ٹروزر کہہ لیں تو اس میں بھی اگر یہ ٹیکچر بھی نظر آ جائے تو بڑا نہیں ہے کیونکہ ہمارا فیشن ایبل یہ ڈزائن ہے ٹھیک ہے اس سے اپیسٹی آپ کم کر لیں اور ای بٹن پریس کر لیں ای ای اس کو سلیکٹ کر کے ای شو ہوگا اس کا آپ تھوڑا سا بڑا کر لیں یہ والا چھوٹی بڑکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ ہلکا ہلکا ریموو کر دینا ہے سائیڈ پاس یہ دیکھیں آپ کا یہ ریموو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ریزولیشن تھری انڈر پہ ہے اس لیے یہ ٹائم لے رہا ہے باقیوں کی میں نے ریزولیشن ٹو ہنڈر رکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ ایسے ریموو کر دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹروزر ہو گیا اور یہ ہماری سلیو کا ڈیزائن ہو گیا لوڈنگ دے رہا ہے اوکے یہ ہمارا سلیو ہو گیا ٹھیک ہے اور باقی بیک اور فرینٹ آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں اپنا خیار رکھیے گا نیکسٹ کلاس میں ہمارا یہ ہوگا کہ اس کی ہم میپنگ کریں گے کسی موڈل لڑکی کو مطلب لے کے اس کے اوپر موک اپ بنائیں گے مطلب اس کو پہنا آکے دکھائیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہمارا پیکٹ ڈیزائن پیکٹ کے اوپر لگتا ہے اوکے دوستو اپنا خیار رکھ کیے گا نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں اللہ حافظ